آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مددہ لے کر کے آئے وہ مددہ ہے دیش کی کرنسی سے جڑا ہوا اور اس پر گودی میڈیا کی خرموشی خاص طور سے آج تک کی اینکر انجنا اوم کشپ کا ایک پرانا ٹویٹ آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دیش کی کرنسی یعنی روپیے کی جو اوقات ہے وہ لگاتار گھٹی ہی جارہی ہے پانچ جولائی دو ہزار بائیس کو روپیہ اپنے نیونتم اسطر پر پہنچ گیا انیاسی روپے سینتیس پیسے یعنی کہ سیونٹی نائن پوائنٹ تھری سیون روپی ایک ڈالر کی قیمت ہوئی جو کہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا دو ہزار تہرہ انیس اگست دو ہزار تہرہ کا ایک ٹویٹ ہے انجنا اوم کشپ کا ایک ٹویٹ ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے انیس اگست دو ہزار تہرہ کو یعنی پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار بننے سے پہلے جب دیش کے پردھان منتری من موہن سنگھ ہوا کرتے تھے ایک ارث شاستری ہوا کرتے تھے تب جو ہے انجنا اوم کشپ نے لکھا تھا یعنی کہ ایک دھبا ہے جس طرح سے روپیا گر رہا ہے وہ ایک ارث شاستری پردھان منتری کے جو دھبے ہیں ان میں سے ایک بڑا دھبا ہے کہ روپیا لگاتار گر رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس سمیں کتنا گرہ ہوا تھا روپیا انیس اگست دوہزار تیرہ کو ایک ڈالر جو ہے وہ 63 روپیے دس پیسے کے برابر ہوتا تھا 63.10 روپی ایک یو ایس ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ 63 روپے دس پیسے ہوا کرتی تھی لیکن آج جو ویلیو ہے 89 روپے 37 پیسے پر پہنچ گیا ہے یعنی قریب 17 روپیے اور گر چکا ہے روپیا لیکن اس کے باوجود بھی گودی میڈیا کی طرف سے نہ اس پر کوئی چرچہ ہے نہ کوئی ٹویٹ ہے نہ کوئی باتیں ہیں صرف اور صرف وہی چل رہا ہے ہندو اور مسلمان دن رات ٹی وی ڈیبیٹ پر صرف یہ ہی چلتا رہتا ہے دوہزار تہرہ میں انہیں ہوش تھا کہ روپیا کتنا گر رہا ہے جب صرف 63 روپے ہوا کرتی تھی ایک ڈالر کی قیمت لیکن جب آج 89 روپے قریب 80 روپے پہنچ گئی ہے ایک ڈالر کی قیمت تب جو ہے یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ